بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹسٹ سرینسن سرینسن نیمی سینٹسٹ نے اس کو بیٹے بنایا تھا in 1909 کے اندر اور انہوں نے پی اچ اور پی او اچ کسی بھی ایسیڈ اور بیس کی معلوم کرنے کے لئے ایک سکیل بنایا تھا پی اچ پی او اچ یہ کسی بھی ایسیڈ اور بیس کی سٹرینس کو معلوم کرنے کے لئے ہم ان دونوں کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو پی ہے یہ کیا ریپرزنٹ کر رہا ہے بچو پی دراصل ایک پاور ہے اور کنسنٹریشن ہے کنسنٹریشن جس کو ہم سائن آف بریکٹ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور اچ جو ہے اور پی اچ جو ہے یہاں پر بھی پی جو ہے وہ بھی کنسنٹریشن اور یہاں پر جو پی ہے وہ بھی کنسنٹریشن یہ اچ ہے کسی بھی ایسیڈ کے لئے اور یہاں پر جو او اچ ہے وہ کسی بھی بیس کے لئے جیسا کہ بچو ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور ہینیس کنسپٹ کے اندر کہ ایسیڈ کیا ہوتے ہیں اور بیسیز کیا ہوتے ہیں ایسیڈ اور ہینیس کے مطابق اور سبسطانس which are dissociate in water and can produce ایچ پوزیٹیو آئین جو ایچ پوزیٹیو آئین پرڈیوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بچو سارے کے سارے اور ہینیس کے مطابق ایسیڈ اور جو او ایچ نیگیٹیو آئین پرڈیوز کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں بچو بیسیز ہوتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پر کسی بھی ایسیڈ اور بیس کی سٹریندھ کو معیر کرنے کے لیے ان سکیلز کو یوز کریں گے ہم پی ایچ کو اور پی او ایچ کو ان کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی ایسیڈ اور بیس کی سٹریندھ کو ہم معلوم کر سکتے ہیں بچو جیسا کہ ہم جانتے ہیں وارٹر ایک بہت ہی ویک الیکٹرولائٹ ہے اور یہ آئینائز ہو جاتا ہے کہ سیلف آٹو آئینائزیشن اس کو عمل کو کہتے ہیں the process in which a compound is self-ionized is called آٹو آئینائزیشن تو وارٹر کے اندر یہ ability موجود ہوتی ہے کہ یہ آٹو آئینائز ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم ایک وارٹر کو آئینائز کر کے دیکھتے ہیں let's suppose ہمارے پاس وارٹر کا ایک مولیکیون ہے H2O sign of reversible اور یہاں پر بچو ہم نے اس کو آئینائز کیا تو اس کا ایک آئین H positive اور دوسرا آئین جو ہے ہمارے پاس OH انہیں گے divine generate ہوا اب ہم نے اس وارٹر کو جب آئینائز کیا تو وارٹر کا ہم نے دیکھا کہ وارٹر جو ہے آٹو آئینائز ہو چکا ہے اب ہم اس کو equilibrium expression کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں لکھتے ہیں اس کا equilibrium expression equilibrium expression میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہم جانتے ہیں equilibrium expression کے لئے ہم کا لکھتے ہیں value جو کہ equilibrium constant ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں یہ ہمارے پاس products ہیں اور یہ ہمارے پاس کے ہیں بچو reactants ہیں تو جو products ہوتے ہیں equilibrium expression لکھتے وقت ہم اس کو denominator میں لکھتے ہیں اور جو reactants ہوتے ہیں ہم ان کو denominator میں لکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس concentration آ جائے گی بچو H اس ڈیوائن اور او ایچ نیگی ڈیوائن کی اور ایچ ٹو او یہ ہمارے پاس ڈیاکٹین کے طرف پر تھا جس کو ہم نے denominator میں لکھ لیا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وارٹر کی وارٹر مالیکیون ہوتے ہیں یہ ان کی یہ constant ratio ہوتی ہے وارٹر کی تو بچو ہم اس ایچ ٹو او کو اس کے ساتھ کیا کر دیں گے ملٹیپلائے کر دیں گے اور ہم جانتے ہیں کیونکہ وارٹر کے ہیں constant ہے تب ہمارے پاس بچو کیا بنے گا کیسی اور ادھر سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی ایچ ٹو او وارٹر is ایکول ٹو ایچ پوزیڈیو ایچ ایچ نیگٹیو ایچ یہ مارے پاس بچو constant وارٹر یہاں پر سامنے آ گیا جی تو نیکسٹ بچو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وارٹر جو ہے وہ ہمارے پاس آئینک پروڈیکٹ constant ہے آئینک پروڈیکٹ constant لکھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایکولیویم constant کو replace کر دیتے ہیں آئینک پروڈیکٹ constant kw کے ساتھ ٹھیک ہے بچو اور یہ برابر ہوگا کس کے ایچ پوزیٹیو ایچ 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 نیگٹیو کے اور یہ جو ہم نے ایکسپریشن کر رہے ہیں یہ بچو ہو رہا ہے ایچ ہم تمپریچر ٹونٹی فائی ڈگری سیلسیس تمپریچر پہ ہم اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہمارے پاس جو آئینک پروڈیکٹ کانسٹ ویلیو آئے گی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی بچو 1.0 ملٹی پلائے بائی 10 ریز ٹو پار مائنس 14 یہ ہمارے پاس آئینک پروڈیکٹ کانسٹنٹ کی ویلیو ہے آئینک پروڈیکٹ کانسٹنٹ کی جو ویلیو آئے گی اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے آئینک پروڈیکٹ کانسٹنٹ میں جو نمبر مالیکیول مالیکیول ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وارٹر کا صرف ایک مالیکیول جو ہے وہ کیا ہوا تھا آئینائز ہوا تھا تو اب ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آئے گا نیکسٹ یہاں پر وارٹر کے مالیکیول کو ہم لکھ سکتے ہیں H پوزیٹیو is equal to OH نیگیٹیو یہ دونوں آپس میں سیم ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اگر ہم just H پوزیٹیو کی ویلیو ہی لینا چاہے ٹھیک ہے تو کیا آئے گا ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں جی H پوزیٹیو سکیر is equal to ویلیو اس کی کتنی تھی وہ لکھ دیں کہ 1.0 multiply by 10 days to power minus 14 اب ہم اس کا کہہ سکیر روٹ لیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر value جو ہے وہ H positive وہ یہ ہمارے پاس سکیر میں ہے تو اب ہم اس کا سکیر روٹ لیں گے اس کا اس کا جب ہم سکیر روٹ لیں گے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ 10 لیں گے لیں گے سکیر روٹ لے جائے گا تو جو سکیر ہے وہ سکیر روٹ کو کیا کر دیتا ہے بیٹے cancel کر دیتا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں جب اس کو cancelize کر رہیں گے تو ہمارے پاس سامنے کیا چیز آئے گی دیکھیں جی نیکس اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس کی جو ویلیو بچوں ہمارے پاس آ جائے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ایچ پوزیٹیو کی جو ویلیو بڑھیں گی وہ ہوگی 1.0 منٹی پلائے بائی 10 days to part minus 7 اور جہاں پر minus میں exponential ویلیو آ جائے تو یہ ہماری اس ویلیو کو بہت زیادہ چھوٹی کر دیتی ہے ویلیو جو ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کو ہم ڈیل کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ناممکن ہوتا ہے impossible ہوتا ہے اور اب ہم اس negative ویلیو کو replace کریں گے conventional rule کو use کرتے ہوئے means کہ اس ویلیو کو replace کرنا ہے اور اس کو change کرنا ہے کس کے اندر بچوں positive ویلیو میں تو positive ویلیو میں ہم اس کو replace کریں گے ہم یہاں پر conventional rule use کریں گے اور minus one کے ساتھ اس کو multiply کروا دیں گے تو یہ ہمارے پاس positive ویلیو میں change ہو جائے گی اب اچھو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پی ایچ ہوتا ہے در اصل ہوتا پی ایچ پی اگر ہم definition کریں تو پی ایچ ہوتا ہے negative logarithm of moment concentration of h positive ویلیو logarithm لیں گے جب ہم moment concentration of h positive ویلیو that is known as پی ایچ اب بچو اب ہم اس کی ویلیو یہاں پر پھوٹ کر دیں گے پی ایچ is equal to minus log value اس کی کتنی تھی وہ یہاں پر لکھ دیں گے تھی 1.0 multiply by 10 days to power minus 7 جب ہم اس کا log لیں گے تو ہمارے پاس ph کی value آئے گی بچو وہ ہوگی 7 7 اس کی value آ جائے گی اور اگر اسی طرح سے ہم کسی base value لینا چاہ رہے ہیں ph ch کو اگر ہم determine کنا چاہ رہے ہو پھر ph کے ph کے لیے جو آئے گا وہ بھی ہوتی ہے the negative logarithm of molar concentration of oh negative i یہ ٹھیک ہے بچو اب ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ h positive and oh negative کی جو concentration ہے وہ کیا تھی remain constant تھی دونوں ایک دوسرے ان کی values جو ہیں وہ برابر ہیں اب ہم یہاں پر بھی اس کی value کو لکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس poh value بھی سامنے آ جائے گی دیکھیں poh is equal to minus log اور اس کی value یہاں پر لکھنے 1.0 multiple at 10 raise to power minus 7 جب اس کا log لیں تو poh value کیا آئے گی ہمارے پاس poh کی value آئے گی ہو جو وہ بھی ہو گی 7 تو اب ہم نے کیا conclusion نکال کہ ph اور poh کی value ہے وہ کہ 7 اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی acid اور base کی جو value ہوتی ہے وہ less than یا greater than 7 لیکن اگر کسی compound کی ph 7 آجائے تو وہ کیا ہوتے ہیں بچوں neutral ہوتے ہیں تو وہ بھی ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں یہاں پر ہم پلس کرتے ہیں ph value کو poh value دیکھیں جو یہاں پر ہمارے پاس یہ ph value سم کر لیتے ہیں 7 جو ہے وہ ہمارے پاس ph کی value آ رہی ہے اور 7 ہی جو ہے وہ ہمارے پاس ph کی value آ رہی ہے تو جب ہم دونوں کو سم کریں گے تو کیا آجائے جی 14 اب ہمارے پاس یہ strength معلوم ہوگی کہ ph plus ph کی value ہوتی ہے وہ کیا ہوگیا 17 اور اب ہم scale آپ 14 تک ہوتی ہے 0 سے 14 تک اس کی reading ہوتی ہے اور جو 7 ہوتا ہے وہ اس کا central یا پھر اس کا mid point آپ کہہ سکتے اور یہاں پر کسی بھی compound کی ph neutral ہوتی ہے ph کیا ہوگی بچو neutral اور یہاں سے اگر دیکھیں 7 سے اگر ہم descending order کی طرف چلیں means 6 5 4 3 2 1 0 تو descending order میں چلیں گے تو ph ہوگی acid کی acid increase کرے گی acidity bita increase کرے گی اگر descending order میں چلیں 7 سے 0 کی طرف acidity increase کرے گی اور اسی جی سے اگر ہم 7 سے onward ascending order میں 8 9 10 11 12 13 14 کی طرف جائیں ascending order میں تو ہمارے ہے لیٹس پوز بچوں دیکھیں ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے جس کی پی ایچ ہے ون ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کی پی ایچ ہے ٹو اور اسی طرح سے ایک دوسرا کمپاؤنڈ ہے کہ جس کی پی ایچ ہے ٹری اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر ایچ پوزیٹیو آئین کی جو کنسٹریشن ہے وہ کس پی پی ایچ والے کمپاؤنڈ میں زیادہ ہے پی ایچ ون والے میں زیادہ ہے یا جس کی پی ایچ ٹو ہے اس میں زیادہ ہے یا پی ایچ ٹری والے میں زیادہ ہے تو بچوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اگر کسی کمپاؤنڈ کو آپ کمپیر کر رہے ہیں پی ایچ ون والے کو پی ایچ ٹو کے ساتھ تو پی ایچ ون والے میں ٹین ٹائم گریٹر کنسٹریشن ہوگی ایچ پارڈی وائن کی ایسام پی ایچ ٹو پی ایچ ٹو سے زیادہ کھنسلیٹیشن اگر کسی کمپاؤنڈ کی پی ایچ ٹو ہے اور اس کو کمپیر کر رہے ہیں پی ایچ ٹری کے ساتھ تو اب ہم چیک کرنا چاہیں کی ایچ پارڈی وائن کی کھنسلیٹیشن کتنی ہے تو وہ بچو ہوتی ہے تقریبا ہنڈرڈ ٹائیم زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح آن ورڈ اگر ہم چلیں کہ پی ایچ 3 کی پی ایچ 4 کے ساتھ کریں تو اسے 1000 ٹائم زیادہ ہوں گی تو یہ بات بچو آپ کو یہ لیکن سمجھ آ جانے چاہیے کہ یہاں پر اگر ہم ایچ پوزٹی وائن کی کنسنٹیشن کو چیک کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس طرح سے ان کا کمپیر کر سکتے ہیں اب بچو اب ہم چلتے ہیں کنکلیجن کی طرف کہ پی ایچ سکیل کے کنکلیجن کیا نکلتے ہیں پی ایچ سکیل سے ہم نے کیا سیکھا ٹھیک ہے تو دیکھیں بچو فرسٹ و فال جتنے بھی کمپاؤنڈز ہوں اگر ان کی پی ایچ ویلیو سیون ہے تو وہ سیون پہ کیا ہوتے ہیں جی نیوٹرل ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو اور اگر کسی کمپاؤنڈ کی پی ایچ ویلیو لیس دن سیون ہوگی لیس دن سیون ہوگی تو وہ کمپاؤنڈز کیا ہوں گے بچو ایسے دیکھوں گے ایسے دیکھوں گے ٹھیک ہے جی اور جو ہمارا تیسرا کلکولیجن ہے وہ کہہ کہ اگر کسی کمپاؤنڈ کی پی ایچ گریٹر دن گریٹر دن سیون ہوگی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا بیٹے وہ بیسک ہوگا ٹھیک ہے اور اوورال ہمارے پاس پی ایچ اینڈ پی او ایچ کی جو یعنی کہ سکیل جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کتنا ہوتا ہے وہ بچو پی ایچ اینڈ پی او ایچ کی جو ریڈنگ ہے وہ ہمارے پاس زیرو سے فورٹین تک ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس بچو اس کے کنکلیجن دیکھ لے کہ ہم نے یہاں سے یہ کچھ سیکھا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کسی کمپاؤنڈ کی پی ایچ سیون ہے تو وہ نیوٹرل ہوگا اگر لیس دن سیون ہے تو وہ ایسے دیکھو گا اگر گریٹر دن سیون ہے تو وہ بیسک ہوگا اور جو پی ایچ اینڈ پی او ایچ کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ زیرو سے لے کر فورٹین تک ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے دیکھیں یہ پورا کا پورا آرٹیکل بہت اچھے دیکھیں سے سمجھ بھی آگیا ہوگا اور آپ سے میں بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بچے اس کو بہت اچھے دیکھیں سے یاد کریں گے اور دل لگا کے پڑھیں گے خدا آپ کا حمد ناصر ہو خوش نہیں و السلام علیکم موسیقی